اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب پہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے اور ٹک ٹاک ہوں گے جی گرم گرم چائے کا کپ ہے اور ساتھ پیاس کا املیٹ بنایا تھا میں نے ایسے ہی کھایا بغیر بریڈ کے اور ساتھ یہ چھوٹو سا باؤل جو ہے اس میں نے دین ڈالا تھا یہی میں نے ناشتہ کیا تھا اور جی بارش کے بہت امکان بنے ہوئے ہیں دل کا راتھا کہ تھنڈی تھنڈی بارش ہو اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کی تھنڈی تھنڈی بارش شروع ہوگی آپ لوگ بھی بولتی ہوں گے جب زیادہ بارشیں ہو تو بولتی بارش ہی بارش ہوتی ہے اب جی یہ گرمیوں کی پہلی بارش تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ جو یہ بھور ان پتوں کے اوپر پڑی ہوئے سے میرے ہزبن کو بلکہ پورے ہولینڈ والوں کو اکثریت میں جو ہے وہ الرجی ہوتی ہے تو اب جو ہے وہ جدنی بھی بھور تھی وہ پتوں سے دل کے نیچے اتھا جائے گی اور جو ہوا میں ان کا بھور پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی الرجی کرتے ہیں ہر کسی کو آنکھوں میں خارش ہوتی ہے چھینکیں بہت آتی ہیں تو چلو شکر الحمدللہ وہ ایک ختم ہو گیا سسٹم جو آج کل جو ہے وہ باہ پھیلی بھی تھی ہولینڈ میں بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے الرجی ہو جاتی ہے ان بھور سے اور جو پودوں کی بھور ہوتے ہیں پھلوں کی بھور ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں تو یہی پھر یہ آنکھوں میں جاتے ہیں اور ناک کے ذریعے سے پھر بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے چھینکیں آتی ہیں اور یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزی کی تھنڈی تھنڈی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں آپ لوگوں کا کیا دل کرتا ہے پکوڑی سمو سے کھانے کو چنا چاٹ کھانے کو یا پھر بریانی کھانے کو تو جی آج میرے ہزبن نے بولا موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ گے ویٹر شاپنگ کرنے کے لیے لیکن جیسے ہی بارش شروع ہی وہ واپس خالی آگے اور بہتیں چلیں ڈی فریزے سے کچھ نہ کچھ نکالیں اور پناہیں تو کیا پکانا ہے یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے آج کیا پکائیں تو جی دیکھیں جڈ پٹ آج کیا پکتا ہے اور خوبصورت موسم انجوائے کریں بارش اور ساتھ اولے بھی یہاں پہ پڑھیں وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی تو جی وہ سامنے دیکھیں اولے بھی پڑھے ہوئے اور بجلی بھی بہت ہی چمکی ہے اور اچھا لگ رہا تھا تھندہ تھندہ موسم ہو گیا تھا تو چلیں یہ دیکھیں پتے بھی بلکل صاف ہو گئے اور جو بور ہے نا اسی بور نے مسئلہ کیا پورے ہولنڈ میں تو جی اب جو ہے نا وہ انشاءاللہ درجی کا جو ہے نا وہ زور کم کم ہو جائے گا تو جی آج میں نے فش بنائی ہے سلماؤں اور ایسے ہی میں نے پہلے پیاس فرائی کیا اور اس کے بعد جی یہ ٹکڑے میرے پاس پڑے ہوئے تھے ڈی فیزے میں میرے ہزبن لے کے آئے تھے اور اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں میں نے کوئی مسئلہ نہیں لگایا لیکن میں نے پیاس فرائی کر کے نکال لیا اس میں تین ٹماتر، ادرک، لیسن، سبز مرچ اور زیرہ میں نے اس کو گرین کر لیا ہے اور ابھی جو پھر میں ڈالوں گی تو جی اب میں ڈالوں گی ہسپے ذائقہ نمک، ہسپے ذائقہ سرخ مرچیں اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ہلڈی، ہسپے ذائقہ اور پھر اس کے بعد میں نے کسمیری مرچ ڈالی تھی کلڑ کے لیے اور زیرہ اور گرین مرچ ٹماتر اور ادرک لیسن جو میں نے فرش گرین کر لیا تھا بیچ میں پیاس ڈال کے اور جی آپ نے بار بار چمچ نہیں ہلا نا ٹھیک ہے میں کانٹے کی مدد سے جو ہے نا وہ الٹا پرٹا کر رہی ہوں جو فش کے پیس ہے اور بہت ہی مزے کی لذیذ جیٹ پٹ پیس منٹ میں ریڈی ہو گئی تھی تو ہم لوگ چار ہی بندے ہیں ماشاءاللہ گھر کے اور چار پیس ہی کافی تھے ہم لوگوں کے لیے ایک ٹائم کے لیے اور یہ دیکھیں جی میں نے سب کچھ جو گرین کیا تھا ٹماتر پیاز ادرک لیسن جو ہے وہ اتنا مزے کا یہ پیسٹ پن گیا ہے اور ساتھ زیرہ بھی ڈال دیا تھا اور اس کے بیچ میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا کیونکہ ٹماتر نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور جو فش ہے اس نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور میں نے ڈکن لگا دیا ایسے میں اتنے مزک گریوی بندی ہے اور میرے پاس تھوڑے سے چار پانچ یا چھے ٹکڑے جو ہے وہ شرم کے پڑے ہوں گے یہاں پہ خرنال بولا جاتا ہے تو وہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے اور انہوں نے بھی اپنا پانی چھوڑا تھا بلکل آپ دوسرا کوئی پانی نہ ڈالیں ٹماتر اور جو ان کا اپنا پانی نکلتا ہے اس سے ہی بہت کھٹا کھٹا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے میں نے تو بلکل پانی نہیں تھا ڈالا اور اسی طرح ہم لوگوں نے بھجیا ہی بنا ہوا سالن کھایا تھا ہم لوگوں نے بچوں کے لئے میں نے چھپاتیاں ڈالی تھی میرے ہزبند جو ہے وہ رائس کے ساتھ کھاتے ہیں فش اور بہت ہی مزے کی لذیذ فش بنی تھی اس میں کوئی کانٹا وغیرہ نہیں تھا اور اب میں ڈال لیوں جی سوکھا دنیا اور جی میرے پاس گرین سبس دنیا جو ہے وہ ختم ہو گیا اب میں نے تھوڑا ایسا چاٹ مسالہ ڈالا ہے سبس دنیا میرے پاس نہیں تھا تو پھر میں نے جی ترکیوں کی جو ہے وہ گرین بڑی بڑی مرچیں وہ ڈال دیتی اسے ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا آیا تھا اور کلر فل جو ہے وہ میری فش ہوگی تھی اور دیکھیں جی دل کرتا ہے بس گرم گرم پھلکا اور اس کے پھلکے کے اوپر جو ہے نا ایک فش کا ٹکڑا جو رکھ کے کھاؤں مجھے اب پھر سے پانی آ رہا ہے تو جی یقیناً آپ کو بھی بہت ہی مزے کی لگ رہی ہوگی واقعی بہت ہی مزے کی کھٹی کھٹی اور فش کا اپنا بھی ذائقہ آ رہا تھا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ سب کا بہت بہت شکریت نے پیارے پیارے سے کومنٹس کرتے ہیں جب آپ کومنٹس کرتے ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور جب دیکھ رہے ہوتے تو پلیز سبکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو جی کیسا لگا میرا یہ چھوٹو سا ویلوگ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سا رکھیا خیال پھر ملوں ایک نیو منگ کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک آپ نے میرا ساتھ نبانا ہے خدا پا مان اور ٹا ٹا بائے بائے موسیقی